خلفہ راشدین میں خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ عنہ امام سیوتی نے تاریخ القلفہ میں لکھا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آخرت کی فکر اتنی رکھتے تھے آخرت کا غاف اتنا رکھتے تھے قبر کے معاملات سے اتنے معاملات سامنے رکھ کر اللہ کے نام پہ کانپ جاتے ایک بار مدینہ منورہ کے ایک درخت پر پرندہ بیٹھا تھا ابو بکر صدیق نے دیکھ کر کہا توبہ لکا یا طاہر تذلو بھی شجرہ تاکلو من شجرہ و تسیرو الہ غیر حساب اے پرندے تیرا کتنا خوش قسمت کا معاملہ اللہ سے تیہ ہے اللہ نے تجھے پرندہ بنایا جب چاہا کھا لیا جب چاہا پی لیا جہاں گیا چلا گیا تیرے اوپر آقام خداوندی واجب نہیں ہے تیرے اوپر آقامات اسلامیہ کی پابندی کرنا لازم نہیں ہے اور پھر قیامت میں تیرا کوئی حساب ایسے نہیں ہے جیسے ہمارا ہے تو تو بڑا خوش قسمت ہے میرے دوستو یہ ابو بکر صدیق جسے افضل البشر عباد الانبیاء کا اہدہ ملا ہوا ہے افضل البشر عباد الانبیاء کا کیا مطلب؟ انبیاء کرام ایک طرف پوری امتوں میں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی عمم میں اور پھر امت محمدیہ انکلوڈنگ ابو بکر صدیق ان سب سے افضل ہیں یہ اس کرسی پہ قیامت میں ہوگا جس پر انبیاء کی کرسی پہ مہورِ نبوت ہوگی تو اس کی کرسی پہ مہورِ صداقت ہوگی یہ اس مقام پر ہے اسے آخرت کی فکر اتنی ہے اتنی آخرت کی فکر اور ہم کہاں بیٹھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب حکمرانِ واقت بنے نا تو فرمایا تنخواہ تہہ کریں کہا ایک مزدور کی تنخواہ رکھ لیں جتنی ایک مزدور کی تنخواہ ہے اتنی میری رکھ لیں تو کہ جنہیں کہا اس میں گزارا ہو جائے گا کہا جی ہو جائے گا کہا نہ ہوا تو کہا مزدوروں کی تنخواہیں بڑھا دوں گا تو ہماری بھی بڑھ جائے گی یہ آخرت کی فکر ہے تو میرے دوستو اندازہ لگاؤ اور جس بندے کو رسول اللہ سے پیار میں حضور پر اعتماد کتنا ہے اللہ رب العزت کی ذات پر ہج کتنی ہے ابو بکر کو امام فخر الدن راضی رحمہ اللہ لکھتے ہیں تفسیر کبیر سورة کحف آیت نمبر گیارہ اس آیت کی تفسیر میں تفسیر کبیر کے اندر لکھتے ہیں فرمایا ابو بکر صدیق کی جب وفات ہونے لگی تو وسیعت میں فرمایا کہ میری چارپائی کو اٹھانا وفات کے بعد رسول اللہ کی قبر اعتحر کے سامنے رکھ دینا صحابہ اکرام حیران ہو گئے ابو بکر یہ کیسی نصیحت کر رہے ہیں یہ کیسی وسیعت کر رہے ہیں چارپائی اٹھا کر وفات کے بعد حضور کے روزے پہ لے جائے کہا جی لے جانا کہا جی پھر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پوچھنا کہ ابو بکر یہاں ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے اگر اجازت ملے تو دفن کرنا اور نہ ملے مسلمانوں کا قبرستان موجود ہے مجھے ادھر دفنہ دینا اب سب حیران ہے کہ جواب کیسے آئے گا اور ابو بکر بھی نہیں بتا رہے کہ جواب کیسے آئے گا تعلق ہے نا رفیق غار آج رفیق مزار بننا چاہ رہا ہے شدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا امام راضی تفسیر قبیر میں لکھتے ہیں قرآن کریم کی تفسیر پڑھ رہا ہوں تفسیر قبیر میں لکھتے ہیں لَمَّا حُمِلَتْ جَنَازَتْهُ الَا بَابِ قَبْرِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر شدیق کی وسیعت پوری ہوئی صحابہ اکرام نے چار پائی اٹھائی اور حضور پاک کے روز اکدس پہ رکھ دی السلام علیکہ یا رسول اللہ پیغمبر کی قبر پہ صحابہ اکرام نے سلام پیش کیا پتہ چلا نبی کی قبر پہ سلام پیش کرنا یہ صحابہ کا وطیرہ ہے اور اس کے بعد ارز کیا حاضر ابو بکر بالباب یا رسول اللہ ابو بکر خادم آپ کے دربار میں حاضر ہے اجازت چاہتا ہے امام راضی فرماتے ہیں فیض البابو کا دن تفہ ونودی ادخل الحبیب الالحبیب دروازہ خود بخود کھلا اور دروازے کے اندر سے آواز ابو بکر کی بطور خوشخبری آئی کہ دنیا میں بھی دوست تھا آج بھی دوست ہے دوست کو دوست تک پہنچا دو یہ تعلق ابو بکر کا ذات رسالت سے لیکن آخرت کی فکر دیکھیں ابو بکر صدی کی یہ تعلق حضرت اممہ جان آئیشہ نے پوچھا ابو آپ کی کفن کا انتظام کہ میری بیٹی مجھے کفن نائے کپڑوں میں نہ دینا اسی پرانوں میں دے دینا اللہ حضرت تو میرے دوستو اندازہ لگاؤ فکر آخرت ان لوگوں کو کتنی ہے اور ابو بکر وہ ہے جس کی ورزی کو فرشتے کاپی کرتے ہیں حضرت جبرائیل آئے تھے نا طبوک کے موقع پر جب ابو بکر صدیق نے گھر کے کم دیوار پر بھی یوں ہاتھ مارا تھا کہ کہیں کوئی سوئی نہ ٹھہری ہو وہ بھی چندے میں حضور پاک کو دے دوں سب کچھ دے دیا نا اور کی کر کے کانٹے لگا کر اپنے کپڑے پہن کے آئے تو حضرت جبرائیل بھی وہی پہن کر آئے کہ جبرائیل یہ کیا کہ صرف میں اللہ نے اس ادائے صدیقی کو پسند کر کہ ہم سب کو آج اسی کا حکم فرمایا جو یہ سمجھتا ہو کہ میں وہ ہوں میرے کپڑوں کو اوپر والے کاپی کر رہے ہیں جو یہ سمجھتا ہو کہ میں افضل البشر عباد الانبیاء کا لقب پا چکا ہوں جسے یہ پتہ ہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی ہوں اور رسول پاک اللہ علیہ وسلم اپنے سفر میں مجھے اپنا رفیقے سفر منتخب کرتے ہیں اور پھر بھی آخرت کی فکر علماء سیخ نے لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبرائیل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صدرت المنتحہ سے آگے میں نہیں جا سکتا کنزل امال میں ابو بکر نے عرض کیا جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پر جل جائیں گے کنزل امال حدیث کی کتاب تو وہ در حضرت جبرائیل رک گئے تو رف رف کالین آیا یہ رسول اللہ کا بوئنگ تیارہ ہے آسمانوں کا اللہ کی رسولت پر تشریف فرما ہوئے اور یہ سفر شروعہ لا مکہ تک علماء سیر لکھتے ہیں کہ بطور فطرت رسول اللہ کو جب تنہائی قدر محسوس ہوئی تو دل میں خیال تو آتا ہے کہ تنہائی ہے ابھی تک تو مکہ سے بیت المقدس تک وہاں سے سات آسمان تک وہاں سے صریف الاکلام تک وہاں سے صدرت المنتحہ تک جبرائیل تھا اب وہ بھی پیچھے رہ گیا تو کہتے ہیں ادھر رسول اللہ سے ایک فرشتے نے ابو بکر صدیق کی آواز کو کاپی کر کے حضرت پاک سے گفتگو کی تاکہ دل اکدت کو تسلی ہو جائے جس کی معاملے اس جگہ تک پہنچے ہوئے ہوں اور اس کی فکر آخرت یہ ہے ایک پرندے کو دیکھ کے کہتا ہے واہ تیرا تو بہت کم حساب ہوگا تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا